کہ ہم اللہ تعالیٰ غیبیات پر جو عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں اس میں ایک ہے کہ اللہ نے ہم تمام سے عالمِ ارواح میں دنیا کے سارے انسانوں سے اہد و پیمان لیا یہ حق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیوں ہم ایمان لاتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ اور وضاحت ہے اس کو نہ ماننا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے کچھ لوگ اس کی تعبیل کرتے ہیں عقلی بنیادوں پر وہ علمی مقام علمی بحث علمی مقام پر فی الحال ہم آیت کا جو بنیادی موضوع اور فہوا ہے مقصود ہے وہ اس پر نظر ڈالیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے پشت سے ان کی اولاد کو اخذ کیا نکالا روایتوں میں اس کی تشریح ہے یہاں جمع ہے روایت میں واحد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور تمام ارواح جو پیدا ہونے والی ہے ان کو نکالا سب سے پھر سوال کیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سب کو ان کے اپنے نظر پر گواہ بنایا اور پوچھا سوال پر غور کیجئے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب ہم توحید کی تین قسمیں پڑھتے ہیں ایک ربوبیت پھر اس کے بعد علوہیت پھر اس کے بعد اسمہ وصفات ہاں تو جو ربوبیت ہے وہ اللہ کے رب ہونے سے متعلقہ جتنے امور ہیں وہ جو پیدا کرتا ہے روزی دیتا ہے کائنات کا مالک ہے اس کائنات میں نظام چلاتا ہے زندگی اور موت دیتا ہے بیماری اور شفا دیتا ہے یہ سب اللہ کے کام ہیں اور جو اللہ کا یہ کام ہے بندوں کو مخلوق کو پیدا کرنا اور پالنا پوسنا ان کے انتظامات کرنا کائنات کا نظام چلانا یہ سب ربوبیت کے معنی میں ہے ربوبیت کا رب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پالنہار پروردگار پرورش کرنے والا اسی سے مربی ہے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ تربیت کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور سوال کیا سب کو نکال کر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے آپ نے سب نے عالم ارواح میں یہ بیان دیا بھلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا پروردگار ہے اللہ نے آگے کہا کہ یہ عہد و پیمان ہم نے اس لیے لیا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا ہم غافل تھے اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے ہم سے پہلے کے لوگ شرک کرتے تھے اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے بیٹا بیٹا اپنے باپ دادا اور پرکوں کے طریقے پر چلتا ہے ان کا دین مذہب اختیار کرتا ہے لہٰذا باپ دادا نے شرک کیا تو ان کے بعد ہم نے بھی شرک کیا ان باطل پرستوں کے گناہ کی وجہ سے تو ہمیں تباہ کرے گا کیا ہمیں عذاب دے گا قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس آیت کے پر غور کیجئے اس آیت کی روشنی میں وہ علماء اور وہ اس مسلک کے لوگ جو تقلید کے قائل ہیں دین میں وہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باب میں تقلید نہیں چلے گی کہ باب دادا یہ کہتے تھے فلاں کا یہ مسلک تھا یا فلاں بہت بڑے امام تھے تو میں نے ان کی بات مان لی تقلید نہیں چلے گی یہ مقلدین کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی یعنی وہ اس میں کہہ رہا ہے مقلدہ الزامن ہم کو کہتے ہیں میں پلٹ کے کہہ رہا ہوں عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن کو یہ نہیں کہہ سکتا باپ دادا کے طریقے پر چل اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس آیت سے ٹکڑے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کی معرفت کے باب میں اللہ پر ایمان اور توحید کے باب میں کہ اللہ کی اتنی معرفت حاصل کرنا کہ ہم پروردگار کو پہچانے اور اس کا حق جانے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے وہی اکیلہ عبادت کے لائق ہے اس کے جیسا کوئی نہیں اتنا جاننا ہر انسان کا فرض ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں پیدا ہوا ہو کسی بڑے سے بڑے شہر میں یا کسی جنگل اور دیہات میں اس کو یہ جاننا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب اس سے اہد و پیمان لیا تو نتیجے کے طور پر دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا اثر اس کے دل و دماغ میں ہمیں یاد نہیں ہے جیسے ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے آپ اور ہم سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے لیکن کسی کو یاد ہے کہ ماں کے پیٹ میں کسی دن آپ کو کھانسی چھیک آئی تھی سردی بخار ہو گیا تھا کوئی اور معاملہ ہوا تھا یاد ہے اس پیریٹ کی کوئی بات یا یہ یاد ہے کہ ہم اس پر کیسے تکلیف میں تھے کس طرح سمٹے ہوئے تھے نہیں یاد ہے لیکن ایک پروسیجر ہے ہم جانتے ہیں سچے لوگ خبر دیتے ہیں یہ ہی تمہاری ماں ہے یہ بتاتے ہیں تو ہم ماں کو ہی ماں کہتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے سچے رسولوں نے اور دلیلوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں ہم سے اہد و پیمان لیا اور ہمیں یاد نہیں ہے یہ اللہ کا انتہان ہے کچھ لوگ یاد نہ ہونے کی بنیاد پر اس پر بحث کرتے ہیں کہ وہ اہد و پیمان سے مراد اہد و پیمان نہیں ہے اس کا یہ یہ مطلب ہے وہ یہ مطلب بھی ہے کہ انسان دنیا میں اتنا شعور رکھتا ہے یہ سب ہی مانتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں وہ ہندو گھر میں پیدا ہو عیسائی گھر میں پیدا ہوا ہو یہودی گھر میں پیدا ہو جائن ہو بودھ ہو یا کسی جنگل بیابان میں جس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ علم اور تہذیب سے دور ہیں کسی بھی گھر میں پیدا ہوا اس کے دل میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا کرنے والے کا شعور علم معرفت کسی نہ کسی قدر موجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مشرک جب شرک کرتا ہے نا تو وہ شرک اس کے دل میں کھٹکتا ضرور ہے پوچھ لیجی آپ ان لوگوں سے جو شرک کرتے تھے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے یا مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو شرکیہ عمل کرتے تھے اس کے بعد توحید پر آ گئے ان سے پوچھ لیے کہ جب وہ شرک کرتے تھے تو دل میں بے اتمنانی کچھ سوالات کا اٹھنا یقینی فطری بات ہے کیوں اس لیے کہ دل کے اندر توحید ہے اسلام ہے اور یہ ہم نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فطرت اللہ لطی فتر الناس علیہ فاقم وجہ کا لدین حنیفہ لدین قرآن نے کہا سورہ روم میں اللہ اپنے چہرے کو اپنی ذات کو دین حنیف یقصو ہو کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اسی کی طرف رکھ کرو یہ وہ دین ہے فطرت اللہ لطی فتر الناس علیہ یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیلہ لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہ کرو لا تبدیلہ بمعنی لا تبدیلو ہے اہل تفسیر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے مصدر کو فعل کے معنی میں استعمال کیا لا تبدیلو یعنی اللہ نے تم کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو چینج مت کرو توحید پر پیدا کیا یہ فطرت ہے اس کو بدلو نہیں کیا شرک کرنے لگو اللہ تک رسول صلی اللہ نے فرمایا بخاری مسلم کی مشہور حدیث آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں کلو مولودین یولدو علی الفطرہ ہر بچہ ہر نوزائدہ جو بچہ ولادت پاتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ اس کے ماں باپ یحویدانی اس کو یہودی بناتے ہیں اویو نصرانی اس کو نصرانی بناتے ہیں یا پھر اور یومجسانی اس کو مجوسی بناتے ہیں یہودی نصرانی پیدا نہیں ہوتا بچہ کوئی دوسرے مذہب والا پیدا نہیں ہوتا مسلمان پیدا ہوتا ہے تو مسلمان توحید پر پیدا ہوتا ہے تو یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوا عالمِ ارواح میں ربوبیت کی اللہ نالا نے ہم سے شہادت اور گواہی لے لی اب اسی کا امتحان ہے اس دنیا میں یہاں سے مریں گے تو پہلا سوال یہی سامنے رہے گا تمہارا رب کون ہے جوڑیے اللہ نے عالمِ ارواح میں سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے کہا ہاں رب عربوبیت کے معرفت پر ہم پیدا ہوئے پھر انبیاء قرآن اور کی دلیلیں سامنے آئے کائنات کی دلیلیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے ایک کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ بنتا ہی نہیں بن جاتا تو ٹوٹ پوڑ جاتا رحم برام ہو جاتا ہے ایک بولتا حرکت کر ایک بولتا رو کرو دونوں میں جگڑا ہوتا نتیجے میں سٹوٹ پوٹ اور فساد ہوتا یہی امتحان ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا جس پر پیدا ہوئے اس کے ارد ارد دلیلیں ہیں اس معرفت کو حاصل کیا کہ نہیں کیا مرنے کے بعد پہلا سوال یہی ہے تمہارا رب کون اس کا مطلب رب کی معرفت ہمارے لئے ایک دم کمپلسری ہے اور اللہ نے اس کا پورا انتظام کیا